نواز شریف نے اپنی آمد کے بعد لاہور میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا جبکہ تحریک انصاف کی ایک کارنر میٹنگ پر پولیس نے دھاوا بول کر اسی کے قریب کارکنان کو گرفتار کر لیا جس سے کئی حلقوں میں یہ تاثر اُبھر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر صرف مرکزی دھارے کی ایک ہی سیاسی جماعت کی حمایت کر رہی ہے ناکدین کا کہنا ہے کہ جی ایچ کیو کے اس مبیانہ عمل سے ملک میں جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے کھول کر حمایت کی اور انتخابات کو بڑے پیمانے پر تحریک انصاف کے حق میں موڑنے میں اہم کردار ادا کیا لیکن اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے تجزیہ نگار ایوب ملک کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ہی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی اسی طرح حمایت کی ہے اور وہ آج بھی اسی طرح کی حمایت کر کے ماضی کی غلطیوں کو دھرا رہی ہے ایوب ملک نے ایک ویب سائٹ کو بتایا کہ 1988 میں اسٹیبلشمنٹ نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا پھر 1996 میں نواز شریف کو دو تہائی اکثریت دلوا کر پیپس پارٹی کی نشستوں کو بہت حد تک کم کر دیا مشرف کے دور میں یہ حمایت پاکستان مسلم لیگ کیو اور MMA کو دی گئی اور اب یہ حمایت پاکستان مسلم لیگ نون کو دی جا رہی ہے جو جمہوریت کے لیے اچھا شکن نہیں ایوب ملک کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گی اور انہیں فوج کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں اس سے ہی جمہوری ارتکا ہوگا اور جمہوریت مضبوط ہوگی جی ایشکیو کی طرف سے مبینہ طور پر دی جانے والی اس حمایت کے وجہ سے کئی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں لاہور سے تعلق رکھنے والے تجزیہ نگار حبیب اگرم کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کو بلکل لیول کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف تنواز شریف کو اتنا بڑا جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی کرنے نہیں دی جا رہی اسلام آبا سے تعلق رکھنے والی تجزیہ نگار فریادریس کا کہنا ہے کہ بدقسمت اس سے پاکستان کی تارے کسی طرح کے دھاندلی زدہ انتخابات سے بھری ہوئی ہے ارانے والے انتخابات بھی اس سے مبارا نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو ختم کر دیا جائے جو ایک بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ تمام حالیہ سرویز میں مقبولیت کے گراف میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے تاہم پاکستان مسلم لیگ نواز اس تاثر کو رد کرتی ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے حمایت کر کے ماضی کی غلطیوں کو دہرا رہی ہے پارٹی کے ایک اور مرکزی رہنما اور صحابی گورنر خیبر پختون خواہ اقوال زفر جھگڑا کا کہنا ہے کہ میاں نواز شیف حصولوں پر کوئی سعود بازی نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا حساس ہو گیا ہے کہ نواز شیف اب بھی پاکستان کے سب سے مقبول رہنما ہے اور ان کی مقبولیت کی جڑے عوام میں ہیں لہذا اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوئی کہ وہ مسلم لیگ نواز سے رابطہ کریں تاکہ ملک کو بہرانوں سے نکالا جا سکے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی حمایت پر انحصار کر رہے ہیں یا وہ ہماری حمایت کر رہے ہیں